بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج سے کچھ دن پہلے پنجاب پولیس کی جانب سے آئی جی پنجاب کی جانب سے ایک میڈیا پولیسی کا اعلان کیا جاتا ہے اور یہ ایک ایسی آمرانہ میڈیا پولیسی ہے جس کے تحت میڈیا کے کسی بھی شخص کو کسی بھی میڈیا پرسن کو کسی بھی تھانے کے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اس سے پہلے بھی آمرانہ دور آئے لیکن اس طرح کی پابندی آج تک نہیں لگائی گئی تو اس پہ بہت سارے سوالات اٹھے بھی اور ابھی بھی اٹھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے ہم سب اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک جواب میرے اس وقت ہاتھ میں ہے یہ ہے جواب یہ ہے وہ بچی یہ سولہ سال کی بچی جسے اس شہر میں نا جانے کون اٹھا کے لے گیا کس مقصد کے لیے اٹھا کے لے گیا اور چار مہینے ہو چکے ہیں اس بچی کا ابھی تک پتہ نہیں چلا یہ بچی لا پتہ ہے ہم بڑے بڑے بیانات دیتے ہیں بڑی بڑی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں آئی جی پنجاب بڑی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ اس شہر میں رہنے والا ہر شہری اس کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے لیکن یہ سب جھوٹ ہے اس کا بہت بڑا ثبوت یہ ہے یہی وجہ ہے کہ میڈیا کو پابند کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی تھانے کے اندر نہیں جائیں گے وہ کسی پولیس آفیسر سے بات نہیں کر سکتے کیوں ہم حقائق سامنے لاتے ہیں جب اس طرح کا ظلم ہوتا ہے اس ظلم کو ہم کیمرے کے سامنے لے کے آتے ہیں یا آپ چیخیں سن رہے ہیں یا آپ فریادیں سن رہے ہیں اس ماں کی اس باپ کی جنہوں نے اپنی بچی کو پالا پیدا کیا پالا بڑا کیا سولہ بہاریں دیکھی ہیں اور اس وقت جنہیں پتہ نہیں ہیں کہ ان کی بچی کہاں پہ وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے کہ نہیں زندہ وہ کس کے ہاتھ میں ہے کسی بھیڑیا کے ہاتھ میں ہے کسی دھرندے کے ہاتھ میں ہے یا اسے کوئی جانوہ نوچ کے کھا گیا انہیں کچھ نہیں پتا اور پولیس چوب ساتھ کے بیٹھی ہوئی ہے ہم نے بارہا کوشش کی ہم نے بارہا کوشش کی جو مطلقہ تفتیشی ہیں ان سے رابطہ کر سکیں ہم نے بارہا کوشش کی جو افسران ہے پولیس کے دی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ان سے بات کر سکیں لیکن کوئی بھی ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے پولیس حقائق چھپانے کی کر رہی ہے کوشش پولیس کا عمرانہ رویہ کیسے کئی مظلموں کو رولا رہا ہے خون کے آسو آج ہم ایک نہیں دو کہانیا کریں گے بے نقاب گارن ٹاؤن کی گھرے لو ملازمہ مسرد کے پرسرار طور پر غائب ہونے سے لے کر اچھرا کی گھرے لو ملازمہ مبین کی پنکھے سے جھولتی لاش تک حیبتناک داستانے پورے شہر کو چونکا دیں گی کیسے گھرے لو ملازمہ مبین کے گھر والوں کو کیا گیا مالکان کی جانب سے فون کیسے پہلے لگایا چوری کا الزام پھر والدین کو ڈرا دھمکا کر بلایا چودہ سال کی مبین نے خودکشی کی یا پھر کیا گیا قتل مبین کی لاش کی ویڈیو میں کون سا سچ سامنے آیا پولیس کیوں ہے خاموش تماشائی کیسے لیبر بل دوہزار انیس کی اڑائی گئیں دھجیاں دن دہارے دو گھرے لو ملازمائیں کیسے ہوئیں پورے سرار طور پر غائب کیوں پولیس نے دیا مالک کا ساتھ غریب ماں باپ کے چار ماہ تک پولیس کی چوکھٹ پر ٹکریں مارنے کے بعد درج ہوئی ایف آئی آر آخر کیوں پولیس غریب ماں باپ کی لادلی بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہے ناکام کیا کوئی گھرے لو غریب ملازماؤں کا ہے والی وارث آخر کب تک گھرے لو ملازمائیں سہتی رہیں گی ظلم و بربریہ کب تک صفاق مالکان کے ہاتھوں ہوتی رہیں گی قاتل کب تک پولیس غریبوں کے لیے رکھے گی اپنے دروازے بند اور کرتی رہے گی امیر و صفاق مالکان کی سرپرستی دیکھئے گھرے لو ملازمین پر ہونے والے ظلم کی دل دہلا دینے والی داستان مجرم کون ناظرین پچھلے مہینے 29 جون کو ایک خبر آتی ہے میڈیا پہ سب چینلز پہ ایک بریکنگ نیوز آتی ہے کہ اس طرح کے علاقہ میں ایک بچی ہے چودہ سال کی گھرے لو ملازمہ ہے مبین اس کا نام ہے اس کی پھندہ لگی لاش ملی ہے پولیس موقع پہ پہنچتی ہے اور یہ خبر برکل ایک جنگل میں آگ کتنا پھیل جاتی ہے کہ ایسا کیا معاملہ ہوا پہلے اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں اس پہ میڈیا بار بار آواز اٹھا رہا ہے حکومت یقین دیان نہیں کرواری ہے نہیں آتی کہ کیا یہ خودکشی ہے یا اس ملازمہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا اتنے روز گزر چکے ہیں پولیس سے بات کرے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے فرینزک لبارٹری سے جب ریپورٹ آئے گی تب ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ بتا سکے ہیں اس سے بہلے ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے پولیس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے بات ہی نہ کریں اور وہی ہو رہا ہے جس پہ ہم بار بار آواز اٹھا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے یہ سوال ہم پولیس سے نہیں کریں گے تو ہم کس سے کریں گے اس میں پولیس کا پھر قصور کیا ہے یا پولیس جو ملزمان ہے ان کا پھر ساتھ دے رہی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ہمیں جواب دیں ہمیں بتائیں کہ یہ واقعہ ہوا ہے اس طرح سے ہوا ہے اس سے میڈیا کو سوالات کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ جو مدعی ہیں انہیں بھی منع کیا جا رہے ہیں جب یہ واقعہ پیش آتا ہے اس بچی کی ماں جب پہنچتی ہے گھر پہنچتی ہے جہاں بھی یہ وقوع ہوتا ہے ان مالکان کے گھر پہنچتی ہے اس ماں کو بچی کے ساتھ جو ہوا وہاں پہ یا بچی نے خودکشی کی موقع نہیں دیکھنے دیا گیا یہ کیسی وابندیاں ہیں جو لگائی جا رہی ہیں میں صرف بچی کی والدہ موجود ہیں اس کے والد موجود ہیں والد اس وقت شہر میں موجود نہیں تھے یہ کہانی کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے بچی کب ملازمت وہاں پہ اختیار کرتی ہے کیسے یہ بچی کو وہاں پہ چھوڑ کے آتے ہیں ساجی دن کا نام ہے والد کا ان سے بات کرتے ہیں ساجی صاحب آپ کو کون اس گھر کا راستہ دکھاتا ہے کون بتاتا ہے کہ یہ منظور چودری ایڈوکیٹ ہے آپ اس کے گھر میں اپنی بچی کو کام کے لیے رکھویں یہ جو سٹام کے لیے جو نوکری میں رکھواتے ہیں تنکھا پہ وہ ایڈوکیٹ کے منظور کے جاننے والے تھے وہ ان کے جاننے والے تھے پہلے پی ایگریمنٹ پر انہیں لڑکیاں وہاں چھوڑی ہوئی کام شام کے لیے چھوڑی ہوئی تھی باپ نے رکھوا دیا کتنے سے کام کر رہی تھی ڈیڑھ ماں ہوا تھا ماں باپ کو کیا معلوم تھا کہ ان کی بیٹی کس حال میں ہے آخر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ مالکان مبین کے والدین کو کر رہے تھے فون کار باپ پیٹیٹماں میں آپ ملنے گئے ہیں اکثر آرہ ہفتے ہی جایا کرتے تھے بچی ٹھیک بلکل ٹھیک خوش باش تھی بچی نے کوئی اتراز نہیں کیا کوئی گلہ نہیں کیا مجھے مارتے ہیں پیٹتے ہیں کھانا نہیں دیتے ہیں کام کرواتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا کچھ بھی نہیں اس کے بعد پھر اچانک سے کیا ہوتا ہے اس کے بعد جو نا ہے کہ میں برو جمعی ابھی جب آخری جو مٹھا میں گئوں گاؤں تو مجھے انہوں نے صبح فون کیا ہے کس نے فون کیا؟ ان کی بیوی نے منظورو چودری کی بیوی نے بیوی نے مجھے فون کیا ہے مجھے ایک دفعہ کہا ہے کہ بچی آپ کی تنگ کر رہی ہے آپ آئیں پھر اس کے بعد مجھے فون کیا ہے تھوڑی در بعد میں نے کہا جی دیکھیں بچی کو میں گاؤں میں آیا ہوں تو کل میں آجوں گا واپس اتوار کی شام کو تو ہم بچی کو سمجھا دیں گے پھر اس کے بعد مجھے فون کیا ہے کہ بچی بہت زیادہ تنگ کر رہی ہے آپ ایک دفعہ آئیں ادھر تو میں نے کہا جی میں گاؤں آیا ہوں آپ کو میں نے کہا کہ میں کل آجوں گا تو کل ہم آجیں گے اس کی میں نے کہا والدہ کرائے اللہور میں ہی ہیں میں اس کو فون کرتا ہوں وہ آپ کو فون کر لیتی ہیں اور بچی کو سمجھا دے گی تو کل آ کے ہم لے جائیں گے پھر انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جی انہوں نے پھر دوبارہ فون کیا ہے کہ آپ کی بچی نے چوری کی ہے پہلے فون کیا کہ بچی تنگ کرتی آپ کے سمجھائیں پھر فون کیا بچی نے چوری کر لی ہے تنگ کر رہی تھی یہ سب سمجھا رہے تھے ڈانٹ رہے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے بچی نے دیکھتے دیکھتے چوری کر رہی کہتے ہیں ہمارا اندر پانچ ہزار روپے پڑھا تھا اور فونے کی بالیاں تھی وہ بچی نے اٹھا لی ہیں اس کو کہیں کہ یہ ہمیں دے دے یعنی یہ گراؤنڈ تیار کی جا رہی تھی یہ پوری کہانی بنائی جا رہی تھی اس کے بعد جو نے نے ظلم کرنا تھا اس کے بعد پھر کیا پھر مجھے میں نے ان کو کہا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہماری بچی چوری کر رہی نہیں سکتی باپ مالکان کو یقین دہانیا کرواتا رہا بچارے باپ کو کیا معلوم تھا کہ معصوم سے مبین پر کیا قیامت گزر چکی ہے ان کی لاردی بیٹی پر کیا ظلم دھائے جا رہا ہے اس کے بعد اگلی کال کا بات ہی پھر اس کے بعد میرے موبیل کو جو نا کہ ٹائم خراب تھا اس کا پتہ نہیں ہے تو مجھے پھر انہوں نے کال کی ہے دوبارہ کہتے ہیں کہ یہ شام کے ٹائم پر کہتے ہیں جی آپ بچی جو نا کہ خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے لہذا ہم اس کو پکڑ کے لے ہیں یہ سیوڈیو میں بیٹھی ہے بچی تنگ کر رہی ہے اس کے بعد کال آتی ہے کہ بچی نے چوری کر لیا ہے پھر کال آتی بچی خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سارے خاموش تماشای بن کے تماشا دیکھ رہے ہیں کسی نے بچی کو روکا نہیں ہے اور پھر مجھے کال کی کہ انہوں نے جینا بچی خودکوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپ آئیں اور اس کو لے جائیں آپ آ کے روکیں والدہ ہے جو دوسرے شہر میں موجود ہیں یہ خودکوشی کر رہی ہے ہم نے نہیں روکنا آپ آ کے روکیں یعنی مالکان دیکھتے رہے تماشا دور گاؤں میں بیٹھا باپ آ کر بیٹی کو خودکوشی سے روکے اور چوبیس گھنٹے معصوم بچی سے محنت مشکت کروانے والے صفاق مالکان معصوم بیٹی اور غریب باپ کی بیبسی کا دیکھیں تماشا کہاں ہے انسانیت کیوں مالکان نے مبین کو خودکوشی کرنے سے نہ روکا کہیں ایسا تو نہیں قتل کو خودکوشی کا دیا جا رہا تھا رنگ بیچاری ماں اپنی بیٹی کو بچانے جب مالکان کے گھر پہنچی تو کیا دردناک منظر تھا ماں کو ایسی کون سے خبر سنائی گئی کہ اس کی دنیا ہی اجھڑ گئے میں نے کہا جی اس کی والدہ لاور میں ہے میں اس کو فون کرتا ہوں پھر آپ نے فون کیا انہیں میں نے فون کیا انہیں یہ گئی وہاں پر یہ وہاں پر جب گئی آپ جب وہاں پر پہنچتی ہیں تو کیا دیکھتی میں وہاں پہ پہنچی ہوں تو بہت زیادہ پولیس ف Shawn US teach گھر کے باہر ہی گلی میں اور میں نے اتنی زیادہ پولیس دیکھے کہ ایک دم میں گھور آئی پھر میں نے کہا یہ کہہ رہی تھی کہ بچی نے چوری بغیرہ کی ہے شاید اس لیے انہوں نے بچی وہاں کو روک باتیں کہہ رہے تھے پولیس اور باتیں جی انہوں نے کہا کہ میں نے اس بھی سمجھا میں نے کہا یہ کہہ رہا تھے które مجھے ساجد اس کی والد نے بتایا کہ بچی نے نے چوری کی ہے میں نے کہا شاید اس لیے انہوں نے بولیس کو بھولا لیا اور جب میں آگے تھا Pearl Amore تب تک آپ کو نے پتا تھا کہ اندر آپ کی بیٹی کی لاش پڑی بچی کو قتل کر دیا گیا ہے اور انہوں نے مجھے فون کیا ہے انہوں نے کہا ہے وہ خود خوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہاں سے میں گئی ہوں مجھے زیادہ سے زیادہ آدھا دھنٹا لگ گیا ہوگا پنتالیس منٹ لگ گیا ہوگا اور جب میں وہاں پہ پہنچی ہوں میں نے اپنی بیٹی کا پوچھا اور انہوں نے کہا آپ کی بیٹی کو دو گھنٹے پہلے ہی خوت ہو چکی یہ کس نے بتایا آپ کو یہ اس کی بیوی نے بتایا اس کی بیوی نے بتایا آپ گھر کے اندر جا کے پوچھا آپ نے جب میں گھر کے اندر بتایا آپ نے اپنی بیٹی کو دیکھنے کی کوشش کی جی انہوں نے کہا ہم کام کر رہے ہیں اب її ابھی میری بیٹی کو نہیں دکھایا آپ کو اس کی läچ کے پاس نہیں چھاکتا میں نے کہا مجھے دکھائیں میری بیٹی کو اور انہوں نے کہا ہم مجھے بدی آپ کے اوپر تیکیقات کر رہے ہیں میں نے بتا کے بعد ago کہ آپ میرے گائیں جہد دیا جہد ہوا تھا نہیں جہد دیا جب انہوں نے ایک دم گھبرا گئی سب پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا مجھے ایک دم اپنی بیٹی کا سون کے مجھے کچھ ہوش ہی نہیں گا میں نے کہا پتہ نہیں میری بیٹی کی کس عزیت سے جہاں نکلی ہوگی میں نے پوست مارٹم سنگ کار کر دیا بچہ وہیں پولیس نے آپ پہ آپ کو گھیرے میں لیا آپ پہ پریشر ڈالا اور آپ سے کہا کہ آپ نے پوست مارٹم کروانا ہے کہ نہیں کروانا ہے جس طرح روایتیں ہیں آپ اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ آپ نے منہ کر دیا دستخط کر دیا کہ میں نے نہیں کروانا اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آرہی تھی کچھ بھی نہیں سر سمجھ ایک دوان اتنی میری بیٹی ہے اس کے میں نے سنا دے ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی میں تو یہاں سے استے کھیلتے ہیں اس کو لینے گئی ہوں وہاں بے آپ نے دستخط کر دی ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے جب جا کے میری بیٹی کا دکھایا گھر کے اندر جب انہوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کے کپڑے ٹھیک کریں ہم نے آپ کی بیٹی کو ہوسپیٹل لے کر جانا ہے اور جس وقت میں اوپر پہنچ گئی تو میری بیٹی کے چار پھائی کے اوپر لاش پڑی ہوگی تھی پولیس نے جائے وقوا پر شواہد مٹانے کی کوشش کی یا پھر ملزمان نے چلی کوئی چار کیوں اس بیچاری غریمہ کو بیٹی کی پنکھے سے جھولتی لاش تک نہ دکھائی گئی کریل ملازمہ کی پنکھے سے جھولتی لاش کی خبر تو شہر بھر میں بریکنگ نیوز بنی مگر کسی کو جائے وقوا تک نہ دکھایا گیا شہر ناظرین میں ایک ویڈیو ہے ہمارے پاس یہ خصوصی طور پر صرف ہمارے پاس ویڈیو ہے ایکسکلوسیف ویڈیو ہے یہ کسی اور میڈیا کے پاس یہ ویڈیو نہیں ہے اس پہ گو کے بہت سے چینلز نے رپورٹ کیا ہے مجرم کون کے پاس یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہم آپ کو خصوصی طور پر دکھا رہے ہیں یہ موبین کی اس وقت کی ویڈیو ہے جب اس کی بھندہ لگی لاش موجود تھی یہ پنکھے کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے پنکھے کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پنکھا ایک سائیڈ سے بالکل نیچے ہوا ہوا ہے اب دکھنے میں میں تو کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا نہ میں کوئی ایکسپائرٹ ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو لٹکی ہے یہ خود سے اس نے خودکشی کی ہے اور خود سے پنکھے کے ساتھ لٹک گئی ہے یا اسے لٹکایا گیا ہے ہاں اس کے پاؤں ہمیں نظر آ رہے ہیں جو ساتھ زمین کو ٹچ کر رہے ہیں نزدیک کوئی چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی جس کے اوپر چڑھ کے وہ یہ کام کر سکتی ہے اور والدین جس طرح بتا رہے ہیں کہ بلکل خوشباش تھی بلکل ٹھیک تھی اچانک سے وہ بچے خودکشی آخر کیوں کرے گی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یا اس نے خودکشی نہیں کی اسے قتل کیا گیا اس کے بعد ڈراما رچایا گیا یہ میں بات اس لئے کروں کہ ماضی میں ایسے بے شمار واقعات ہو چکی ہوئے ہیں کہ ملازمہ کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کا ڈراما رچایا گیا اور اسی طرح لاش کو لٹکا دیا گیا سچائی کیا ہے جاننا ضروری ہے آخر کیوں کی معصوم بچی نے خودکشی پولیس نے جائے وقوع پر کیا منظر دیکھا کیسے پولیس ٹیم مجرم کون کو حقائق بتانے سے کتراتی رہی پولیس اپنی ناہلی چھپانے کے لیے شواہد مٹانے کے لیے مدعی کو بھی جائے وقوع تک نہیں جانے دے رہی لیکن ذرا یہ ویڈیو تو ملاحظہ کیجئے ہم دکھاتے ہیں آپ کو جائے وقوع یہ پنکھے سے جھولتی لاش دیکھئے یہ ویڈیو ذرا غور سے دیکھئے کہ لاش کمزور سے پنکھے سے لٹکی ہوئی ہے اور مبین کے وزن سے پنکھا بھی ٹیڑا ہو چکا ہے اور مبین کے پاؤں تو زمین سے لگ رہے ہیں لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ پنکھا این وست میں ہے اور پاس کوئی ایسا سامان جی چیز نہیں جس پر چڑھ کر اس چھوٹی سی بچی نے بھندہ ڈالا ہو خودکشی کرنے کے لیے اس ٹول تک کو نہیں آگے کیا واشنگ مشین بھی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور خدایہ پھر اس ننی بچی نے کیسے پنکھے میں ڈوبٹا ڈالا یہ حقائق جو پولیس چھپا رہی ہے یہ سچائے پولیس بیچاری ماں کو بھی نہیں دکھا رہی بلکہ ملزمان کا ساتھ دینے کے لیے پولیس نے فوراں پنکھے سے جھولتی لاش ادھار لی کوئی سٹول یا اونٹی چیز پر چڑھے بغیر پھندہ ڈال کر خودکشی کر سکتا ہے ذرا یہ ڈوبٹا دیکھیں جو گردن میں نہیں چہرے پر اٹکا ہوا ہے جیسے کسی نے اٹھا کر اٹکایا ہوا ہو یہ خودکشی ہے یا قتل عقائق تلاش کرنے ہیں حیرت ہے اگر یہ خودکشی ہے تو پھر پولیس کیوں اتنا گھبرا رہی ہے پولیس کی گھبراہت اور ماں باپ کا شک تو کچھ اور ہی کہتا ہے آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ بچی آپ کی خودکشی کر سکتا ہے تو آپ کو یہ کیسے لگتا ہے کہ بچی کو قتل کیا گیا آپ کو بھی کہا رہے ہیں کہ وہ بلکہ خوشباش تھی اور ہماری اس سے ایک دن پہلے بات لیے اس سے کیا دشمنی ہو سکتی اب دیکھیں نا کہ جو پہلے بات کر رہے ہیں انہوں نے تنگ کر رہی ہے اس کو لے جائیں اس کے بعد ہمیں فون کر رہے ہیں جو نے خودکشی کرنے کی خودکشی کر رہی ہے بچی کوئی آواز آپ نے پیچھے فون بے سنی یا بات کر رہی ہے پہلے بات کی میری گار والے میں جب نمبر میں نے دیا ہے میں نے کہا آپ بات کریں اس کو سمجھائیں کہ کل ہمارے دے ہیں میں نے اس کو یہ کہا ہے میں نے کہا بیٹا آپ کا پاپا ہی طرح نہیں ہے اور مجھے دستے کا صحیح طرح سے پتہ نہیں لگتا کہ پاپا جیسے ہی آئیں گے ہم کال شام کو آپ کو لے گی کیا کہہ رہی تھی اس لیے کہ آپ جب آپ نے پوچھا آپ کیا تنگ کر رہے ہو کیوں تنگ کر رہے تو کیا کہا کہتی ہے نہیں ماما کچھ نہیں تنگ کر رہی میں نے وہ کہا رہے ہیں کہ تم خود انڈا صحیح بنا کر کھاتی ہو اور ہمیں انڈا صحیح بنا کر نہیں دیا اس لیے یہ بول رہے ہیں تو کہتی کوئی بات نہیں ماما میں آج کا دن نکالتی ہوں آپ کا لانڈا صحیح نہیں بنا کر دیا صحیح نہیں بنا کر دیا ہم نے صحیح روٹیاں بنا کر دیتی ہو اپنے لیے انڈا برکل ٹھیک بناتی ہو ہمیں ٹھیک بنا کر نہیں دیتی بچی نے کیا بتایا فون پر بچی نے بتایا نہیں اس نے یہ نکا کہتی ماما انہوں نے مجھے کہ انڈا بنا دو میں نے بنا دیا مجھ سے صحیح نہیں بنا اور اب میں نے اپنے نیے بنایا دو انڈے تو وہ اس کی زردی کچھ کچھ رہا گیا تو وہ جو اس کی ملزور کی بیگم تھی اس نے بھی مجھ سے بات کی کہتی دیکھو خود تے انڈے سے پکا آپ کا کھائی جا رہی ہے تھے سانو بے کہ وہ جی انڈے تو سکیاں روٹیاں پکا کے دے رہی ہے بس یہ بات ہوئی میری اس سے فون پر اور بچی نے کچھ نہیں بتایا کہ مجھے مارا ہے نہیں کچھ بھی نہیں بتایا او خدایہ معمولی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا آپ کو اس ماں کیس بھی یاد ہوگا جب ہم نے آپ کو دکھایا تھا کیسے ایک نوالہ توڑنے پر اس معصوم پر کیا جاتا رہا بہیمانہ تشدد اور پھر کیسے مالکان نے تشدد کر کے اتارا تھا موت کے گھا آپ کو سب کہانی یاد ہے لیکن ذرا غور کیجئے اس مبین پر یہ ہستی مسکراتی بچی اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا تارہ تھی لیکن اس پر بھی کیا گیا بہیمانہ تشدد یہ تصاویر ہیں مبین کے ہاتھوں اور بازوں کی جن پر لگے ہوئے ہیں بلیٹ سکٹ یہ ننی مبین نہ جانے کیا کیا تشدد کرتی تھی برداشت ایسے میں والدین کو کیسے آئے قرار وہ بچی سب کی آنکھوں کے سامنے تھی مالک مگان کی بیوی کی مندوج ایڈوگیٹ کی آنکھوں کے سامنے تو اس کی بیوی کی جی بالکل اگر اس نے خود کشی خود کی بھی ہے خود اپنی جان اپنے آتھوں سے لیے تو یہ سارے روک سکتے تھے یہ سب وہیں بھی موجود تھے وہ پہلے کہتی ہیں کہتی جی میں اوپر گئی ہوں میں نے دیکھا ہے جا کے کہ وہ پنکر سے لٹک رہی ہے اور میں گلی میں دوڑتی پھرتی رہی ہوں کبھی ادھر جا رہی ہوں کبھی ادھر جا رہی ہوں میری کوئی آواز نہیں سن رہا پھر کبھی کہتی جی میں سیڑھییں چڑھ نہیں سکتی اور انہوں نے کے بچی اوپر خودکشی کر لی پھر کبھی کہتی جی میرے پوتے نے سب سے پہلے جا کے دیکھا ہے اور اس نے آ کے ہمیں بتایا ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو پوست مارٹم رپورٹ آ چکی ہیں ہم پولیس سے پوچھتے ہیں پولیس سے کیا پوچھتے ہیں پولیس تو کسی سوال کا جواب نہیں دے رہی ہماری نہ فون کال لیتی ہے نہ کسی سوال کا جواب دیتی ہے ہمیں اتنا نہیں بتایا گیا کہ جائے وکوا کیا تھا کرائم سین کیا تھا جب پولیس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتی ہے پوست مارٹم رپورٹ کیا ہی ہے فرینجک ریبارٹری کی ریپورٹ کب آ رہی ہے کچھ نہیں پولیس بتا رہی ہے جب ریبارٹری کی ریپورٹ آئے گی پتا چل جائے گا آپ اپنے طور پر یہ بتائیں یہ سوالات پولیس سے کرنے تھے لیکن چونکہ پولیس موقع دینے کو تیار نہیں ہے آپ جب ملتی ہے آپ کو اس کے ڈیڈ بوڈی اس کے جسم پہ کوئی نشان آتی ہے سار اس کے یہ والے بازوں سے لے کر میں نے نہلایا اپنے بیٹے کو ساتھ لگ کر ادھر سے لے کر ادھر تک ایسے ٹک لگے ہوئے ہیں بعضوں پر نشان تھے کٹ لگے ہوئے تھے پلیڈ کے نشان تھے کیا تھا میں نے نہیں دیکھا جب انہوں نے انہلایا ہے اس طرح میں انہوں نے دیکھا اور پچھریں بنائی تھی اور میں نے پچھریں ادھر کر بھی دیا بھائی کی طرف جو انہیں یہ ساتھ پر نشان تھے جیسے کوئی تار لگائے گی ہو کیونکہ اس کا دائیں ہاتھ ہے پایاں ہاتھ ہے پلس کو ہر بات بتائے گئی ننی مبین کے جسم پر تشدد کے نشانات گواہ تھے کہ اس نے خودکشی نہیں کی معاملہ کچھ اور ہے مگر پلس تو جہاں میڈیا پر لگا رہی ہے پابندیاں وہیں حقائق کو بھی چھپانے کی کر رہی ہے ناکام کوشش ہو سکتا ہے شاید امیر مالکان کا ساتھ دینے پر انہیں کچھ مل بھی جائے مگر غریب ماں باپ کی تو دولت ہی یہی اولاد تھی جو چھین لی گئی اتنا ستم ہوا اس مبین پر کہ پتھر دلوں کو بھی رولا دے مگر پولیس کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی پولیس حقائق کو چھپا کر محض بنی ہوئی ہے خاموش تماشائی پہلے یہ مقدمہ ہی درج نہیں کہا رہے تھے کیا گئے تھے جب ہم نے انہوں نے کہا کہ پہلے جائیں آپ اپنی بیٹی کو دفناہ کے آج ہیں اس کے بعد جس طرح کہیں گے ہم اس طرح کر لیں گے اپلیکیشن لیکھ کے آپ دینا آپ جس طرح کہیں گے ہم اس طرح پہلے سارے ثبوت مٹ جائیں دفناہ دیں اس کے بعد مقدمہ درج کریں گے پھر ہم نے کہا کہ نہیں ہم اس طرح نہیں کرتے پہلے ہمارا ہم مقدمہ درج کریں پھر ہم گئے ہیں پھر ہم نے اتجاج بھی کیا اس کے بعد ہم نے اپلیکیشن لیکھ کے اور درکاز ہماری جمعہ کیا کیا سمجھتے ہیں کاتل کون ہے آپ کے بیٹی کے کاتل ہماری یہی ہے جن کے ہم نے حوالے کی تھی ذمہ دار تو وہی ہے نا سار ہم نے تو زندہ بچی دی تھی ان کو مردہ تو نہیں دی تھی ان کا بھی تو عقبندہ تھا جو دیکھ رہے ہیں کہ خودکشی کر دی تو اس کو پکڑ کے بیٹھتے وہاں اس کو پکڑ کے بٹھاتے بان دیتے کہتے کہ بھئی تیرا ماں باپ آ رہا ہے وہ تمہیں لے جائیں گے یہ بھی دور سکتا ہے کہ بچی نے کبھی آپ سے ذکر نہ کیا ہو بچی نے کبھی آپ کو نہ بتایا ہو لیکن اندر ہی اندر وہ ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے اسے ذہنی طور پہ عذیت دی جا رہی ہوتی جو اس نے خودکشی کر لی لیکن ماں باپ کو کبھی نہیں بتایا ہوتا آپ کے سامنے بظاہر وہ ہستی گھیلتی تھی خوش رہتی تھی یہ بھی دور سکتا ہے کبھی ہم نے اس کو پر ایسا کوئی پریشر ہے ان کی طرف سے مالکان کی طرف سے مالکان کی طرف بھی بات کرنا سار کہ کبھی ہم نے بچی کو پر ایسا زبردستی نہیں کی کہ نہیں آپ نے یہاں ہی کام کرنا ہے جب بھی ہم جاتے ہیں بچیوں کا اکثر پوچھا کرتے ہیں بچی سے کہ بھائی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی ٹینشن تو نہیں ہے کوئی آپ کو مارتا پیٹتا ہے تو وہ اکثر بچی کہتی تھی کہ نہیں اس معصوم مبین کے ساتھ جو قیامت ڈھائی گئی وہ ظلم کی داستان لکھے گی اس کے زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ لاہور کے گارڈن ٹاؤن کی مسررت کی دہلا دینے والی داستان سامنے آئی اسی مسررت کی داستان جو دن دہاڑے ہو گئی پوری سرار طور پر غائب اب بات کرتے ہیں ہم اس بچی کے والدین سے جو ہماری خصوصی ترخواست پر فیصلہ باز سے فیصلہ باز سے آگے تاندلے والا وہاں سے تشریف لائے ہیں ان کی بچی یہاں گارڈن ٹاؤن میں ایک گھر میں ملازمہ تھی ریاض اس کا نام ہے مالک کا دو سال اس کے بعد اس نے کام کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے بچی کہاں غائب ہو جاتی ہم ان کی زبانی سنتے ہیں والد بھی ہیں اس بچی کے والدہ بھی ہیں اس بچی کا نام کیا سب سروجہ مسررت بی بی جی مسررت بی بی ستنہ سال عمر ہے اس کی آہ جی سولہ ستنہ سال یہ ریاض کون ہے گارڈن ٹاؤن میں گھر ہے اس کا شیخ ریاض جا رہے جی اس کے گھر پہ آپ نے رکھوایا تھا آہ جی کب رکھوایا تھا دو سال دو سال ہو گئے ہیں آہ جی کیسے رکھوایا تھا کون لوگ ہیں یہ آپ کے جاننے والے تھے یا کسی نے کہا تھا کہ اس کے گھر میں ملازمت کروائیں یہ تھے ساڑھے چاک نے کام کرنے سے بچے جی اور بھی لوگ ہیں گاؤں کے آہ جی اور ہی لوگ ہیں اس علاقے میں کام کرتے ہیں آہ جی اس علاقے میں انہوں نے یہ راہ دکھائی تھی آہ جی آہ جی آہ جی سانوں مجبوری سے بچی دی بیعہ کرنا سے شادی کرنی تھی آہ جی بچی اکنی جی اس تو بڑی جائی جی آچھا ساڑھے لے پیسن کی ضرورت تھی آہ جی پیسن کی ضرورت تھی مجبوری میں اس بچی کو کام پر رکھوائے آہ جی پھر پھر دو سالے تھے کام کر دی رہی ہے دو سال بہت ان دو سالوں میں آپ لوگ جاتے رہے ہیں ملاقات کرتے رہے ہیں کبھی کسی نے یہ جاتی رہی ہے ملاقات کرنے دیتے تھے یہ مسارت کبھی ملاقات نہیں کرنے دی اس سے پہلے ملاقات ہوتی تھی آپ لوگ جاتے تھے یہ مسارت گھر پہ بھی آتی تھی آہ عید وقریز پر رہ جاتے تھے عید پہ آپ لے جاتے تھے جو پیسے جو تنخواہ تیہ ہوئی تھی وہ سب مل رہی تھی کتنی تنخواہ پانچ ہزار روپے مہینے کے اس کے علاوہ کچھ اور جوتی کپڑا کچھ ایک تو یہ تھپڑ ہے یہ تماشا ہے جو نیا ایکٹ ہے ڈومیسٹک ورکر دوہزار انیس جو ایکٹ ابھی پیش کیا گیا ہے پاس کیا گیا ہے اس پہ یہ بہت بڑا تھپڑ ہے تماشا ہے یہ بہت بڑا پندرہ ہزار پہ اس میں کم از کم جو تنخواہ ہے وہ رکھی گئی ہے اگر آپ اس ایکٹ کو پڑھیں ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام میں بڑی تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی تھی اس ایکٹ کو پڑھیں تو یہ لگتا ہے جیسے پاکستان یورپ بن چکے اس قطر خوبصورت ایکٹ جو بھی ملازم یا ملازمہ گھر میں رکھی جائے گی اس کی ریجسٹریشن ہوگی یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا اس کے بعد پھر کہا گیا کہ کام کرنے کے اوقاتے کار ہوں گے یعنی ایک دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کو ملازم کام نہیں کر سکتا لیکن حقیقت تو یہ ہے 24 گھنٹے ملازم یا ملازمہ گھر میں کام کرتی تو اس ایکٹ پہ اس پہ ہم آگے چل کے پروگرم کی حصے میں تفصیلی روشنی ڈالیں گے تو یہ جو ایکٹ ہے بنانے والے تو بنا کے شاید میرا خیال ہے کہ عوام کی نظروں میں دول جھونکے چلے جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا گیا کچھ نہیں ہوتا پانچ ہزار روپے میں اس کے بعد بھی بچی کو رکھا گیا غریب کے ساتھ اور کیا ستم ہوگا تیس دن کی تنخواہ محض پانچ ہزار اور یہی مالکان پانچ ہزار ایک ڈنر پر اڑا دیتی ہیں ایسے میں غریب کیا کرے آخر کب تک ہوتا رہے گا غریب کا استحصال آپ ملتی رہیں وہ بھی شبرات پہ چلی جاتی تھی اس کے بعد گزشتہ پانچ مینے سے آپ کو نہیں ملنے دیا گیا آپ آتی تھی ملنے آپ کو نہیں ملنے دیتے جب آپ بوچھتی تھی کیوں نہیں ملنے دیتے تو کیا جواب ملتا تھا آپ کو یعنی آپ فیصلہ باد سے چل کے لاہور آتی تھی بچی کو ملنے کے لیے لاہور آتی تھی اور اس کے گھر پہ جاتی تھی اور بچی کو ملنے نہیں دیتے آپ سے نہیں ملنے دیتے آریت ملنے دیتے آپ نے اس کے بعد ملنے دیتے بچی نے کچھ بتایا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ کچھ بچی نے ماتے تھے کھانے کونی دیتے تھے کیا ہوتا تو اس کے ساتھ؟ کھانا دیندے آنگے بچے نو کام زیادہ آگا سبتے گھنٹے کام کرتی تھی؟ چوبیس گھنٹے کی ملازم تھی اور پانچ ہزار روے دیتے تھے میاں کہ میرے بچے نہیں کہ ہمیں بہت کام زیادہ آگا رہنے کے لیے کو جگہ دی ہوئی تھی گھر میں؟ رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی تھی؟ ادھر ہی رہتی تھی؟ بچے شکایت کرتی تھی کہ چوبیس گھنٹے کام کرواتے کام زیادہ کرواتے ہیں؟ جی ہاں آٹھ گھنٹے نہیں چوبیس گھنٹے اور وہ بھی گھر کے سارے کام کی مصررت نے جب ماں سے شکایت تو کیا ماں نے کیا کوئی صدباب؟ اس کے بعد پھر اچانک سے غائب کیسے ہوگی؟ آپ لوگ فیصلہ باتی تھے؟ ہاں جی فیصلہ باتی تھے؟ آپ نے گھر پہ تھے؟ بچی لاہور میں ہی تھی آپ کو کون اطلاع دیتا ہے؟ کون بتاتا ہے کہ بچی آپ کی غائب ہوگی ہے؟ کہ میں جانتے یا بچی فون کے رہے میں ہر دیتا تھے مالکہ نے اس نے فون کیا کہ مصررت گھر پر نہیں ہے؟ کہ مصررت گھر پر نہیں ہے؟ نہیں کہا کہ مصررت چلی گئی، اس نے کہاں یہ نہیں ہے، اے نمائک ہمانی آیا یا مکھا چلی گئی، تو اس سے خاتن رووز پر دیتا ہی توچئے گھنٹے لوں وہ زیمیر باری بچی زیادہ ہی جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو کون مالکہ پر ہوں؟ ایک ہوتا ہے کہ وہ آپ نے پوچھا ہے کہ بچی خود ہی چلی گئی ہے؟ ایسا ہوتا ہے کہ بچی خود ہی چلی گئی ہے؟ نہیں کہ کچھ تو بتایا ہوگا اگلی گئی ہے کسی کے ساتھ گئی ہے اس کے ساتھ گئی ہے؟ جو اوپر والے پورشن پر ملازمہ رہتی ہے وہ بھی گائب ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خود ہی چلی گئی ہے اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ خود ہی کہیں گئی ہے مالکوں نے کہیں آگے پیچھے کر دی ہے کسی کو بیچ دی ہے کسی کو بیچ دی ہے کسی کو کچھ نہیں بتا ہو خدایہ ایک جانب بیٹی غائد دوسری جانب مالکان کا یہ رویہ آخر کس کی تھی ذمہ داری ماں بیٹی کو مالکان کے سپورٹ کر کے گئی تھی اپنے جگر کا گوشہ سامپ کر گئی تھی مگر مالکان کو ذرا بھی پرواہ نہیں اور یہاں بھی پولیس بنی ہے خاموش تماشائی ذرا غور سے سنیے یہ ماں باپ کتنے ماہ سے ڈھونڈ رہے ہیں اپنی لختے جگر مسررت کو بچی کب گم ہوتی ہے آج سے چار مہینے پہلے تین مہینے پہلے ڈھونڈ رہے ہیں 遍 آی ایر ایر كافر Tین مہینے ڈھونڈ رہے ہیں اس نے اپنی ماہوں ہے لیکن ان جس Sch亲 pics ایک سากب Shake کسی چند بچ ک EVرام اس کے إنف ایر اپنی ملانا اور اپنی ملانا تو ابت 200 بعد لیکن اس کے گھر والمہ سنوازے ہیں کہ ہم نے اپنی بچے کو دھونڈا ہی نہیں ہے نہیں ٹھونڈا ہیٹا ہے اوڈ ساکر رہا ہارا ہے چاہتے ہیں ، بچے ہمیں دو تیم سے نیستی حقا ہے لیکن آپ کوشش کرتے ہیں آپ کے لئے پاڑوں رہے ہیں باڑوں رہے ہیں باڑوں رہے ہیں جہاں شاہد ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کئی چلے گئے آپ بچے کے پاس فون تھا اپنے بچے پاس توفر میں ہے اور میرے گارس نے کہا کہ مائے کے سرمائے آئے ہیں کہ میرے بچے لنبور میرا ہے نا بچے لنبور میرا ہے نا بچے لنبور میرا ہے پڑی لکھی نہیں ہے نا بچے لنبور میرا ہے اب مجھے بتائیں آپ کو کس پہ شک ہے یہ ایف آئی آر درج کی گئی اچھا ناظرین یہ ایف آئی آر ہے یہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں کہ ٹیلویان سکرین پر اس وقت چل رہی ہوگی یہ ایک انپڑ آدمی ہے یہ گاؤں سے آیا ہوا ہے ایک تو ایف آئی آر اس واقعے کے تین مہینے بعد درج کی گئی اور اس کے بعد یہ اتنی سادگی سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں مدعی ہیں جو والد ہیں اس کے وہ چاہتے ہیں کہ جو مالک مکان ہے اسے اس میں اس ایف آئی آر میں نامزد کیا جاتا ظاہر ہے سب سے پہلی ذمہ داری اس کی تھی کیونکہ اس کے گھر پر رہی تھی اس کے گھر پر وہ ملازمہ تھی کام کر رہی تھی اور جو ایکٹ ہے نیا اس کے تحت بھی ذمہ داری اس کی تھی بچی کی جان و مال کی ذمہ داری اس کی تھی لیکن اس ایف آئی آر میں نا تو مالک کا کوئی نام ہے اور کسی کا بھی کوئی نام نہیں ہے صرف یہ نامعلوم کے خلاف ایف آئی آر درج کی کر دی گئی ہے اور اس شخص کو پتہ نہیں ہے نہ یہ پڑھ سکتا ہے اور بڑی بریقی سے اور بڑے طریقے سے اس مالک مکان کا نام اس ایف آئی آر سے غائب کر دیا گیا ہے اور بقول ان کے یہ بتا رہے ہیں کہ پولیس اس مالک مکان کے ساتھ ملی ہوئی ہے آخر کیوں پولیس دے رہی ہے ملزمان کا ساتھ کیا پولیس کا کام غریب کی بیٹی کی حفاظت کرنا نہیں ہوتا کیا آئی جی پنجاب اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت پولیس حلکار تک کسی کو اس دکھ کا احساس نہیں ان ماباب کی سسکیاں کیسے کم ہوں گی اگر یہی حادثہ آئی جی پنجاب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا ہوتا تو کیا تب بھی آپ ایسے ہی پولیسیاں مرتب کرتے کیا تب بھی آپ میڈیا کو روکتے ان فریادی ماباب کا کیا قصور ہے جن کی نہ آپ کی پولیس سنتی ہے اور نہ ہی مالکان مالک مکان نے خود سے عوار کی بچی کو دھونڑنے گی کوئی نہیں خود دیلنے گی این کچھ کوئی در حوالی سنتی ہے انہوں نے غائب کی اس کے مدرین کیا کیا پولیس نے مالک مکان کیوں ان کے نام لکھا آپ نے جی کھایا ذرایا ریاز شیخ ریاز شیخ ریاز مالک یہ آپ نے پولیس کو کہا ہے اور پولیس نے نام نہیں لکھا اس وقت ریاض شیگوئین پہ موجود تھا کیا لگتا آپ کو پولیس کی اس کے ساتھ کوئی انڈرسٹیننگ ہے یا پولیس اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے ساندھش آکھ لگتا یہ وہاں تھا میں پیسے بھی دیتے ہیں آپ کے پولیس میں چھپے مکرو چہرے جو درپردہ کرتے ہیں ملزمان کی سرپرستی ان کو بچانے کی کوشش ہے اگر نہیں تو آئی جی پنجاب ذرا اپنے تفتیشی افران سے پوچھئے کہ ایف آئی آر درج ہونے میں مہینوں کیوں لگے آخر کب تک گھرے لو ملازمین پر ہوتا رہے گا ظلم آخر کب انہیں ملیں گے حکوم اچھا ناظرین گھر میں جو کام کرنے والے ملازم بچے ہیں ان کے ساتھ جو ظلموں ستم کے واقعات ہیں وہ رکنے کی بجائے بڑی بدقسمتی کے ساتھ اس میں اس پر اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں ابھی ہم نے دو جو کیسیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے کتنا ظلم کیا گیا ایک کیس میں تو بچی کا ابھی تک مسررت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہے وہ اس دنیا میں ہے یا اس دنیا سے گوج کر چکی ہے اسے کوئی اغوا کر کے لے گیا کس مقصد کے لے گیا ابھی تک کچھ نہیں پتا اور دوسرا کیس جس میں بچی کو قتل کر دیا گیا بہانہ لگایا گیا اور یہ پہلا واقعہ نہیں ہے اس پلیٹ فارم سے مجرم کون کے پلیٹ فارم سے ہم بارہا اس طرح کے واقعات ریپورٹ کرتے آئے ہیں ایک ایکٹ بنتا ہے بل بنتا ہے اسمبلی میں پیش کیا جاتا ہے اس کے بعد اسے ایکٹ بن جاتا ہے یعنی یہ قانون بن جاتا ہے دومیسٹک ورکرز ایکٹ دوہزار انیس یہ ایکٹ کیا ہے اور جو متعلقہ ادارہ ہے پنجاب سوشل سیکیورٹی وہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے اب تک اس پہ کیا کام ہوا ہے دکھنے میں یہ ایکٹ بڑا بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو اس میں اتنی اچھے چھے کلاوز لگتی ہے لیکن کیا آپ پاکستان میں رہتے ہوئے اس معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں دوسرے اداروں کی صورتحال ہمارے سامنے ہیں ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہیں کیا یہ ایکٹ اور جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اس پہ عمل در آمد کروا سکیں گے بہت سارے سوالات ہیں ڈی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہنیف رانہ ان کا نام ہے ان سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ آپ کا رانہ صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیے گا ایک بنے تقریباً کو دو مہینے ہو چکے ہیں اسے ایمپلیمنٹ جب سے آپ نے کروانے شروع کیا ہے اب تک آپ نے کتنے ورکرز کو ریجسٹر کیا ہے کیونکہ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ریجسٹریشن ہے کتنے ورکرز آپ نے ریجسٹر کیا ہے کہ آپ نے ہمیں مل بیٹھ کے سلکتے موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا تو اس سے میں گزاری ہے کہ یہ گورنمنٹ کا بہت بڑا انیشیٹیو ہے کہ یہ ایک انڈاکومنٹڈ سیگمنٹ آف در سوسیٹی ہے اس کو اپنے نیٹ میں لے کے آنا ہے ان کو بہتر ریجسٹر کرنا ہے ان کا پورا ٹریک ریکارڈ ہوگا امپرائر کون ہے امپرائی کون ہے تو اس طرح سے جو آپ کے ایشوز ہیں کرائیمز کے یہ بھی ایڈرس ہو سکیں گے ان کو ٹریک کیا جا سکے گا کون امپرائیر تھا کون تھا کیا اس کے ورکنگ آبر تھے کیا اس کے ٹرمز ایک کنڈیشن تھی وہ ایوریثنگ شاید بھی ڈاکومنٹڈ یہ سب باتیں سننے میں اچھی لگتی ہیں عمل درامت کتنا ہے بیچارے ورکرز کو کیا معلوم خود کو کیسے رکھنا ہے محفوظ اپنا استحصال ہونے سے کیسے بچانا ہے کیا ظلم و بربریت کی داستانیں ہوں گی کم رانے صاحب ریجسٹریشن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ کافی ہاتھا گمید کافی ہے ایمپلائر جس نے ریجسٹر کر لی ہے اس کے بعد جو ظلم ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ گھروں میں پانچ گھنٹے آٹھ گھنٹے کہنے کے بعد چوبیس گھنٹے کام لیا جا رہا ہے اور مار پیٹ کے کام لیا جا رہا ہے اس کے لیے دوس داستانیں لکھی جا رہی ہو ختم ہو جائیں گی رکھ جائیں گی جو اپریشیٹ کے گورنمنٹ نے بقیادہ اس کے لیے سرویس کے ٹی آل ترمزر کنڈیشن تائے کر دی ہیں ان کی سرویس کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا آپ کے بس کیا فورس ہے سالی کے پیرامیٹر رکھے ہیں چھوٹیوں کے پیرامیٹر رکھے ہیں سارے ان کے ایسیو اڈرس کی ہیں تاکہ بقیدہ جو انڈاکومنتیڈ ایک سیگمینٹ ہے اس کو بقیدہ داکومنٹ کر کے اس کو بقیدہ ایک مین سٹریم ملایا جاؤں ظلم و بربریت کی داستانیں ختم ہوں تو ہی معاشرے میں آئے گی بہتری مگر سوال یہ ہے کہ یہ صفاق ملزمان آخر کب تک گھرے لو ملازمین کو اتارتے رہیں گے موت کے گھار کیا قانون اور ادارہ ان مالکان کے خراف لیں گے کوئی ایکشن کم سے کم عمر کتی رکھی گئی ہے بچوں کی ایمپلائیمنٹ کے لیے کم سے کم پندرہ سال عمر ہے درمیان لائٹ ڈیوٹی کے لئے کام کرنے کے لئے ہم متجονہعہ سکتے ہیں پندرہ سال سے ایٹھارہ درمیان جو بچے ہیں وہ لائٹ ڈیوٹی کر سکتے ہیں ہلکا بھلکا تین کام کر دے ہیں ڈھنکا بھلکا کوئی چھوڑا چائے پکڑ یوں برتا دی بھرتن پکڑ یوں کسس آپ کےakat آپ کو لگتا ہے ہم ہم اس نواش میں جاتے ہیں آپ کے گھر میں بچے کام کرتے ہمارے گھروں میں لوگ کام کرتے ہیں ہلکا بھلکا کام لینے کے لیے یعنی کپڑے تیہ لگانے کے لیے چائے پکڑانے کے لیے ہم بچوں کو رکھتے ہیں نہیں سخت کاموں کے لیے رکھتے ہیں تو یہ ہوایی باتیں نہیں لگتی ساری یہ آن پیپر لگتا ہے سارا یہ آپ تاکٹ بہت اچھی بات ہے اس لیے آپ کے پاس ہے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں انفوسمنٹ کس طرح کروائیں گا اس کا میکنیزم ابھی آپ کے پاس نظر نہیں ہے اس کے لیے میکنیزم بھی ہے لاؤ میں پنشمنٹ بھی پروائیڈڈ ہے کتنی ہے پنشمنٹ بھی پروائیڈڈ ہے پانچ ازال سے لیے کہ پچاس زارہ تک جمعنا ہو سکتا ہے ایک بچے کی جان چلی جائے روز جان جا رہی ہے گھروں میں بچے زباہ رہے ہیں وہ تو کریمنٹ کیس ہے نا وہ تو سیبٹ جید ہے اس کے لیے پنشمنٹ علید ہے لیکن یہ ہمارے جو لوگ ایوالیشن کرے گا کوئی ڈاکمنٹیشن نہیں کروائے گا کوئی انفرمیشن ابھی نہیں دے گا تو اس کے لیے پنشمنٹ علید ہے ایسے سفاق مالکان کو سزائیں تب ہی ملیں گی جب پولیس ملزمان کی سرپرستی چھوڑے گی جب پولیس بروقت ایف آئی آر کرے گی درج مگر یہاں تو پولیس کی میڈیا پالیسی اور حقائق چھپانے کی کوشش ہی ان گھریل ملازمین پر کہر بند کر ٹوٹی ہے آئی جی صاحب یہ ہے آپ کا کارنامہ یہ ہے جی آپ کی پولیس کا کارنامہ صرف اسی وجہ سے آپ میڈیا کو اپنے دفاتر میں نہیں بلانے دیتے آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے نہ پوچھے کوئی آپ سے سوال نہ کرے میڈیا پولیس کی جو پولیسیز ہیں جو ریفارمز ہیں اس پہ تو آپ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے اس پہ تو میں اس وقتیں جانا جاؤں ہوں اور رہی بات یہ ہم کیا کرتے ہیں میڈیا کا تانکی ہے یہ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کی آواز بننا ان معصوم بچیوں کی آواز بننا ان مظلوم غریب لوگوں کی آواز بننا یہ ہمارا گناہ ہے جو آپ پہ پبندیاں لگا رہے ہیں تالے لگاتے ہیں اتنے بڑے کوئی ایک پولیس آفیسر کوئی آئیو ہے کوئی تفتیشی ہے کوئی انچارج انیورسٹیگیشن ہے یا اس سے اوپر چلے جائیں ایس ایس پی ہیں ڈی آئی جی کوئی بھی فون سننے کو تیار نہیں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے وجہ کیا ہے یہ جواب آپ کو دینا پڑے گا آج نہیں تو کل آئی جی صاحب آپ کو یہ جواب دینا پڑے آپ کو بتانا پڑے گا اور آپ کس طرح کس حق کے تحت آپ کس قانون کے تحت ہمیں روک سکتے ہیں آئین کا آرٹیکل انیس کدھر ہے رائٹ ٹو انفرمیشن ایک انیس ایک کہاں ہے جانتے ہیں آپ پڑھا ہے آپ نے کبھی اگر آپ نے پڑھا ہوتا تو آپ میڈیا پر پبندی نہ لگاتے ہیں قط ان آپ روک بھی نہیں سکتے تھے اور میں احران ہوں کہ ہماری حکومت کیوں خاموش ہے ہمارے وزارہ کیوں خاموش ہے اس طرح تو آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں پبندی لگا سکتے ہیں اور آپ ہمارے یہ وزارہ وزیراعالہ پنجاب کیا اسی طرح خاموش نوازیں بن کے دیکھتے رہیں گے کہ ابھی پولیس میں پبندی لگا یہ اکل کو کوئی اور ادارہ پبندی لگا دے گا کس قانون کے تحت پبندی لگا یہ ہے یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ جو سسکیاں ہیں یہاں ہیں آئی جی صاحب یہ بڑی بھاری پڑھ سکتی ہیں آپ ہر پولیس آفیسر پر یہ بھاری پڑھ سکتی ہیں درہا غور سے سن لیجی اسی کے ساتھ آمیڈار اور ٹیم مجرم کون کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان